مہا بھارت کے یرد میں ارجن نے جب ڈنڈ اور ڈنڈ دھار دونوں بھائیوں کا ود کر دیا اس کے بعد وہ سشمتوں کو سہار کرنے کے لیے آگی چل دیئے ارجن نے منگل گرہ کی بھانتی وکر اور اتی وکر گتی سے چل کر بہت سنکھیک سنشتوں کا سہار کر ڈالا انے کو پیدل گھڑ سوار رتھی اور ہاتھی ارجن کے بانوں کی مار سے اپنا دہرک ہو بیٹے کتنے ہی چکر کٹنے لگے کچھ بھاگ گئے پاس سے تو گر کے مر ہی گئے انہوں نے بھل، چھوڑ، ارد چندر اور وسطت آ دی اسروں سے اپنے شطروں کے گھوڑے سار تھی دواجہ، دھنوش، بان، ہاتھ، ہاتھ کے اتیار بجائیں اور مستق کٹ گرائے اسی بیچ میں اگرہیوت کے پتر نے تین بانوں سے ارجن کو بین دیا یا دیکھ ارجن نے اس کا سر دھر سے الگ کر دیا اس سمیں اگرہیوت کے سمست سینک کروڈ میں بھر کر ارجن پر نانا پرکار کے اس شطروں کی ورشہ کنے لگے پرنتو ارجن نے اپنے اسٹروں سے شطروں کی اسٹر ورشہ روک دی اور تیروں کی جھڑی لگا کر بہت سے شطروں کا وقت کر ڈالا اس سمیں بھگوان شریف ریشن نے کہا ارجن تم کھلوار کیوں کر رہے ہو ان سشتوں کو کا انت کر کے اب کن کا وقت کرنے کے لئے شریف ری تیار ہو جاؤ اچھا میں ایسا ہی کرتا ہوں یہ کہہ کر ارجن نے شیش لوگ سشنتوں کا سہار آرمب کیا ارجن نے اتنی شیگرتہ سے بانہ ہاتھ میں لیتے سندھان کرتے اور چھوڑتے کہ بہت ساودھانی سے دیکھنے والے بھی ان سب باتوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے کہ کب تیر نکلا اور کب ود ہو گیا ارجن کا ہست لاغو دیکھ کر سویم بھگوان شریف ریشن بھی آشن میں پڑ گئے انہوں نے ارجن سے کہا پارت اس پرتفی پر دوریو دھن کے قرآن راجاؤں کا یا مہا بھینکر سہار ہو رہا ہے آج تم نے جو پراکرم کیا ہے بیسا سورگ میں کیول اندر نے ہی کیا تھا اس پرکار باتے کرتے ہوئے شریف ریشن ارجن چلے جا رہے تھے اتنے میں انہوں نے دوریو دھن کی سینہ کے پاس شنک دودھن بھی بھیری اور پڑاوادی باجوں کی آواز سنائی دی تب شریف ریشن نے گونوں کو بڑھایا اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ راجہ پانڈے کے دوارہ دوریو دھن کی سینہ کا وکڑ ویدھونس ہوا ہے یا دیکھ کر انہیں بڑا ویس میں ہوا راجہ پانڈے پانڈے اصر ویدیا دھنور ویدیا میں پرمین تھے انہوں نے انیکوں پرکار سے بانڈ مار کر شتر سمودائے کا ناش کڑا رہا تھا شتروں کے پردھان پردھان ویرو نے ان پر جو جو اصر چھوڑے ان سب کو انہوں نے اپنی تیروں سے کاٹ دیا اب یہاں پر دھش راج نے پوچھا سنجائے اب تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ راجہ پانڈے کا پراکرم اصر ششعہ پراباو اور بل اتنا ان کے پاس کہاں سے آیا اس کا کچھ ورنن تو کرو سنجائے نے کہا ماراج آپ جنہیں شریش مہارتی سمانتے ہیں ان سب کو راجہ پانڈے ابھی اپنے پراکرم کے سامنے تچھے گنتے تھے اپنے ساتھ بھیش میں اور دھرون کی سمانتہ بتلانا بھی انہیں برداشت نہیں ہوتا تھا شریقریشن اور راجوں سے تو وہ کسی پرکار سے اپنے آپ کو کم سمجھتے ہی نہیں تھے اس پرکار پانڈے سمجھ راجہ ہوتا تھا سمپون اصدھاریوں میں شریش تھے وہ کرن کی سینہ کا سہار کر رہے تھے انہوں نے سمپون یودہوں کو چھنبین کر دیا تھا ہاتھیوں اور ان کے سواروں کو پتا کا دھوج اور استروں سے ہین کر کے پادرکشوں کو سہید مار ڈالا پولند باہیک نشاد آندھر کنتل دکشناتے اور بھوج دیشی شورویروں کو شسرین تتا قوت شون کر کے انہوں نے موت کے گھاڑ اتار دیا اس پرکار انہیں کورو کی چترگنی سینہ کا ناش کرتے ہوئے اشوت تھاما جب ان کے سامنے آیا تو راجہ پانڈے کے اوپر اس نے پہلے پرہار کیا تب انہوں نے ایک کڑنی رمک بانڈ مار کر اشوت تھاما کو بھی بیندھ ڈالا اس کے بعد اشوت تھاما نے مرم ستھنوں کو ویدین کر دینے والے اتیانت بھینکر بانڈ ہاتھ میں لیا اور راجہ پانڈے کے اوپر ہستے ہستے ان کا پرہار کیا تت پششات اس نے تیج کی ہوئی دھارواری تیکھے تیر اٹھائے اور پانڈے پر اس کا دشمی گتی سے پرہیوک کیا اب دشمی گتی کیا ہوتا ہے دشمی گتی یعنی مارا ہوا بانڈ دشمی گتی سے مارا ہوا بانڈ مستق کو دھر سے الگ کر دیتا ہے پرانتو پانڈے نے نو تیکھے بانڈ مار کر ان تیکھے ان سارے تیروں کو کار ڈالا اور ان پر پہیوں کی رکشہ کرنے والے یودہوں کو بھی مار مہا بھارت کے یدھ میں ارجن نے جب ڈنڈ اور ڈنڈ تھار دونوں موسیقی